السلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب کی فیملی کیا حال چال ہے آپ سب کا آئی ہو کہ آپ لوگ خوش باش ہوں گے اور موسم بھی انجوائے کر رہے ہوں گے کتنا مزے کا موسم ہے نا بیسے یہاں تو ہے اور مجھے پتہ ہے کہ ہر جگہ آج کل بارشیں ہو رہی ہیں تو اس لیے سب ہی موسم بھی انجوائے کر رہے ہوں گے میری طرح اور یہاں دیکھیں آج ہم لوگ نا کریلے بنانے لگے ہیں اور 11.30 ہو رہے ہیں تو میں نے بس اٹھتے ساتھی نا ناشتہ کیا اور اپنا ولوگ سٹارٹ کر د اور پھر یہاں ماما کریلے فرائے کر رہی تھی تو میں نے سوچا جب تک ماما کریلے فرائے کر رہی ہیں اس کے بعد چیکن کا سالن بنانا تھا اس میں ڈالنے تھے تو میں باہر آپ لوگوں کو گھما کے آتی ہوں اور جیسے ہی میں باہر آتی ہوں نا تو سامنے یہ جو درخت ہے نا یہ مجھے نا اس کے جو پھول ہے ریڈ کلر کے اتنے اٹریکٹ کرتے ہیں اتنے پیارے لگتے ہیں نا تو میرا دل کرتا ہے میں صرف فوٹو شوٹی کرتی رہوں یہاں کھڑی ہو کے نا اور پھ میں نے سوچا کہ چلیں آپ لوگوں کو بھی ویسے روز ہی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں آپ بھی تنگ آ جاتے ہوں گے دیکھ دیکھ کے لیکن یہ مجھے بڑے پیارے سے بڑے خوبصورت سے لگتے ہیں خوبصورت ہوتے ہیں نا اور یہاں پھر میں فرائز بنانے لگی تھی اتنا اچھا موسم تھا اور فرائز کے بغیر تو نہیں نہ رہ سکتے اور ویسے بھی فرائز اتنا اچھا موسم ہو اور چپس نہ ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا نا تو چائے بنانے لگی تھی اب تینوں ہم تینوں کے ل اور یہ آج نا آپ مجھے بتائیں گے آپ لوگ میرے ولوگز دیکھتے ہیں نا تو آپ مجھے بتائیں گے کہ میں تینوں میں کون کون ہے جس کے لیے بنا رہی ہوں اور یہاں نا یہ دیکھیں جب میری چپس ریڈی ہو گئی نا تو میرے چھوٹے بھائی نے اٹیک کر دیا حالانکہ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ اس نے کھانی اس نے کہا نہیں میں نے نہیں کھانی آپ بس اپنی بنا رو اور جیسے ہی بن گئی نا تو پھر اندر کچن میں آکے کہتا ہے اتنی سی بنائی ہے آپ نے بندہ تھوڑے اور ہی آل مل ملا کے ہم لوگوں نے کھالی اگر گوبی بنتی ہے نا تو میں شام کو گوبی والا پراتھا کھاتی ہوں یا صبح بریک فاسٹ میں کھالیتی ہوں تو جب بھی میں پراتھا کھاؤں نا تو ماما اس طرح سے مسالے تھوڑے اور ڈال دیتی ہیں اور پیاز ڈال دیتی ہیں اس طرح نا اتنا کرارا بنتا ہے نا اتنا مزے کا بنتا ہے آپ لوگ نا جب گوبی بنائیں نا تو میرے کہنے پر نا اس طرح تھوڑے سے مسالے اور پیاز لازمی ڈال کے ٹرائے کرنا بہت مزا آتا ہے اور جب ماما میتھی والے بھی بنا کے دیتی ہیں نا تو شام کو اگر مجھے ہوتا ہے کہ میتھی پک گئی ہے یا گوبی شام کو میں نے پراتھا کھانا ہوتا ہے تو جب میتھی والا بھی بنا کے دینا ماما تب بھی نا پیاز ایٹ کر دینا ماما اور پھر نا میں پراتھے بنا لیتی ہوں تو خیر یہ میں نے کل شام کو تو کھائے نہیں کل میرا مورنی ہو رہا تھا اور آج کریلے بنے تھے دوپہر میں اور میرا اس ٹائم نہ کھانے کو بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ چلیں گوبی والے پراتھے بناتی ہوں اور اور جیسے ہی میں نے یہ سوچا ہی نا ابھی تو میرے بھائی نے بھی میری ماما نے بھی کہا کہ لو ہم کیوں پیچھے رہے ہیں ہم نے بھی یہی کھانا ہے تو پھر نا مجھے ڈبل مہنت کرنی پڑی اور پھر میں نے کہا چلیں پھر ان کو بھی کھلا دیتی ہیں اچھا جی تو یہاں نا پراتھے تیار ہو رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ انسان کسی چیز کی قدر کب کرتا ہے چلیں آپ سوچیں کب کرتا ہے کسی چیز کی قدر چلیں بہت سوچ لیا اب میں بتاتی ہوں آپ کو پتہ ہے ہمیشہ نا کسی چیز کے ہو جانے کے بعد یا پھر اس چیز کے ملنے سے پہلے قدر کرتا ہے انسان اور یہ انسان کی فطرت ہے اگر آپ کو کوئی چیز نہیں ملی ہوگی نا تو آپ اس کی بڑی قدر کریں گے ہائے کاش کاش یہ میرے پاس ہوتی اور جب آپ کے پاس ہوتی ہے تب تو آپ کو اس کی قدر نہیں ہوتی اور جب ہو جاتی ہے نا تو پھر بھی آپ کہتے ہیں اوہو ایسا کیوں ہو گیا میرے ساتھی ہیں یہ اس لیے انسان کی یہ فطرت ہے جیسے میں اپنی اگزیمپل دیتی ہوں دیکھیں میرے پاس جب یہ موبائل نہیں تھا ابھی میرے پاس ہے ویو وی ٹونٹی اور جب یہ موبائل نہیں تھا لانچ ہوا تھا تو پھر میں اس کے فیچرز دیکھتی تھی نیٹ پہ اور مجھے یہ اتنا پسند آتا تھا اتنا پسند آتا تھا کہ میں کہتی تھی بس اب تو میں نے یہی لینا ہے میں نے نا میں اتنے اس کے فیچرز دیکھتی تھی پھر یہ میرے پاس آ گیا اور اب جب یہ میرے پاس آ گیا ہے نا تو اب میں کہتی ہوں کہ نا میں چینج کرلوں تو بیچارہ اس موبائل کا کیا قصور دیکھیں فورٹ تو میرے میں ہوا نا اب میں سوچتی ہوں کہ نا مجھے نا یہ چینج کر لینا چاہیے تو دیکھا یہ انسان کی نا فطرتی اس طرح کی ہوتی ہے اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے یہ ساروں کی اس طرح کیا ہوتی ہے تو ویسے اس طرح بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے جب ہمارے پاس کوئی چیز ہوتی ہے تو تب بھی ہمیں اس قدر کرنی چاہیے اچھا جی تو ایک چینل ہے بلوگنگ ویڈ ہی نا ان کے بلوگزنا بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں میں دیکھتی ہوں آپ لوگ بھی لازمی دیکھئے گا میں نے ان کا کومنٹ پک کیا تھا تو آپ لوگ بھی لازمی دیکھئے گا انہیں بھی سپورٹ کیجئے گا اور ویسے بھی میرا مقصد میں ہمیشہ بتاتی ہوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے اس لئے میں روز کسی نہ کسی کا کومنٹ پک کر لیتی ہوں اس سے پہلے سمرینز فلوگ اور لائف سٹائل ویڈ سن ہے تو وہ کائنڈلی مجھے بتائیں بھی کہ کوئی فائدہ ہوتا ہے ایسے یا نہیں اور یہاں نا سب سے پہلے میں اپنے بھائی کے لیے پراتھا بنا رہی تھی کیونکہ جب وہ آتا ہے تو پھر کہتا ہے مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے تو میں نے سوچا کہ سب سے پہلے میں اس کو پراتھا بنا کے دے دیتی ہوں اس کے بعد میں نے اپنا بنایا اور ماما کا بنایا تھا اور پراتھا جو تھا بھائی کا تو ریڈی ہو گیا تھا اور وہ کوئی بھی چیز دہی کے بغیر نہیں کھاتا ہے تو پھر میں دہی میں ڈال رہی تھی نمک اور کالی میرچ کلونجی اور زیرا یہ ساری چیزیں میں دہی میں ڈالوں گی اور مکس کر دوں گی یہ وہی دہی جو میں دوپہر میں کھانے میں بھیجتی ہوں لنچ میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں تو وہی میں ابھی بھی بنا کے دے رہی تھی بھائی کو اور وہ اتنی اسے بھوک لگی ہوئی تھی کہ پراتھا تو وہ لے گیا میرے سے اس نے کہا کہ تو نے تو بہت دیر لگا دی نہیں یہ دکھا دکھا کے ویڈیو بنا بنا کے اور یہاں ابھی نا ماما نے بنائی ہوتی ہے میٹھی چٹنی ساتھ جو کشتے کی چٹنی ہوتی ہے خوبانی کی وہ اور یہاں پتہ ہے ہم کیا کہہ رہے تھے اکثر نہ ہم دولوں نہ گھر میں کرتے ہیں چلو دیکھتے ہیں کہ نا کس کے ہاتھ زیادہ وائٹ ہیں تو یہاں وہ دیکھ رہے تھے تو بس میں اپنے بھائیوں کے ساتھ اسی طرح گھر میں مستیاں کرتی رہتی ہوں اور یہ تھا میرا آج کا ولوگ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اب ہم ملیں گے نیو ولوگ میں تیل دین اللہ حافظ